نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں تیجسوی چندوک نیر سیما پر مستیع جاباز بھارتی جوانوں نے پاکستان کے چھکے چھڑا دیے ہیں پاکستان کے اور سے کی جا رہی گولی باری کے جواب میں بھارت کے اور سے کیے گئے پلٹوار میں سیما پار پندرہ لوگ مارے گئے اور کئی درجن خائل ہوئے بارہ لوگوں کے مارے جانے اور بیس ہزار سے زیادہ کے پلائن کرنے کی پشتی پاکستانی اقوار دا ایکسپریس ٹریبیون نے کی ہے بھارت کے اور سے کی جا رہی گولی باری میں وہاں ایمارتوں کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے اس سے پریشان پردھان منطری نواز شریف نے اب سے تھوڑی دیر بعد راشتری سرکشہ پریشت کی آپاد بیٹھا گلائی ہے اس میں سیما کے حالات پر چرچہ ہوگی آپ کو بتا دیں کہ راشتری سرکشہ سمیتی کا گٹھن پورو سینیا شاسک پرویز مشرق نے راشتری سرکشہ پریشت کے طور پر کیا تھا لیکن شریف سرکار نے اس کا پھر سے نام بدل دیا یہ انسینیا اور سینیا نیتاؤں کے لیے ایک پرمکھ سلہکار منچ ہے جہاں وہ ایک ساتھ آ کر دیش کے ویبھن سرکشہ مطو پر چرچہ کرتے ہیں بھارت کی کڑی چھتاونی کے بعد سیما پار پاکستان سے گولی باری تھم گئی ہے بیتی رات جمہو سے سٹی انتراشتری سیما پر پاک فوج نے فائرنگ نہیں کی ہیرانگر سامبہ اور آرشپورہ سیکٹر میں رات کو نو بجے ہلکی پھلکی فائرنگ ہوتی رہی جو رات قریب بارہ بجے دھم گئی رات بارہ بجے کے بعد فائرنگ پوری طرح سے بند رہی ہے رامکڑ، کانچک، پرگوال اور ارنیا سیکٹر میں بلکل بھی فائرنگ نہیں ہوئی ہے ہمارے ورشت سے یوگی وکرانت یا دولگتار اس خبر کو ٹریک کر رہے ہیں وکرانت پریشانی کی بات پاکستان کے لیے بلکل نشی طور پر پاکستان کے لیے کافی پریشانی کی بات ہے کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا تھا کہ جس سمیں یہ موسم بدلتا تھا اور ٹھنڈ کے دن شروع ہوتے تھے تو عام طور پر پاکستان کی طرف سے انفلٹریشن بڑھ جاتی تھی اور فائرنگ سیما پر سیز فائر کا لنگن کر کے ملیٹنس کو اندر ڈال دیا جاتا تھا ان کو راستہ دیا جاتا تھا لیکن اس بار جس طریقے سے بھارت نے اپنی جوابی کاروائی کی ہے اور پاکستان کو اسی کی بھاشا میں جواب دیا ہے اس کی اپیکشر نہ پاکستان کو تھی نہ ہی وہاں کی سرکار کو اور جس طریقے سے بھارت کی طرف سے جوابی فائرنگ کی گئی ہے پاکستان کو قرارہ جواب دیا گیا اس کو لے کر کے کافی چنتا اور یہی کاران ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان پردھان منطری نے آج وہاں پر اپنی سیکیورٹی کاؤنسل کی بیٹھک بلائی ہے اس کا دباو ان پر وہاں کے ناکیول سرکار پرشاشن سے جڑے ہوئے لوگوں کا دباو ہے بلکہ وہاں کے ناگریکوں کا بھی ایک بڑا دباو ہے کیونکہ جس طریقے سے بھارت نے جواب دیا ہے اس سے پاکستان کو نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے پاکستان کو یہ اب جو ان کے سلاکار ہے ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اسی طریقے سے پاکستان کے جواب میں بھارت کا فائرنگ جاری رہی تو انہیں نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے تو جاہر بات ہے ان کے لیے چنتا کا وشہ ہے لیکن کیونکہ پاکستان کو کبھی امید نہیں تھی کی بھارت اس طریقے سے آ کر کے اسے جواب دے گا عام طور پر یہ دیکھا جاتا تھا کیونکہ پاکستان اپنی فائرنگ کرتا تھا اور اس کے بہانے جو ملٹینٹس ہوتے تھے انہیں کبر دے کر کے وہ اندر اندر یانے کا راستہ دے دیتا تھا لیکن اس بار وہ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہو پایا اس کو اشوی کی بھاشا میں جواب دیا گیا تیجسوی بکرانت ایسے میں آپ ہمیں یہ بھی سمجھا دیجئے کہ پاکستان کی یہ جو سرکشہ پریشت ہے اس کے مکھے تو پردھان منتری ہوتے ہیں وہاں کے لیکن کتنی طاقتور اور کتنی پاورز اس پریشت کے پاس ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اس پریشت سے ہی ٹھوس روپ سے کوئی نتیجے پر پہنچ پائے گا پاکستان کیونکہ سینہ کا کتنا بڑا دکھل ہے یہ ہم سب جانتے ہیں دیکھئے بلکل اب پاکستان کی یہ جو بیٹھک ہو رہی ہے کافی مہدپون بیٹھک ہے اور اس میں وہاں کی جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ناغرک ہے ان کے بھی پرتنیتی اس میں شامل ہیں اور اس میں اسی بات کے لیے بیٹھک بلائی گئی ہے کہ اب آگے کیا کیا جائے کس طریقے سے آگے کی رنیتی پر کام کیا جائے کیونکہ پاکستان کو یہ کبھی امید نہیں تھی کہ بھارت اس طریقے سے ریٹیلیٹ کرے گا اس طریقے سے اسے بدلہ دے گا اس کی گولی باری کا تو اب پاکستان کس طریقے سے آگے بڑے کیا اپنی اسے فائرنگ یہ جاری رکھنی ہے یا کس طریقے سے باتشیت کے راستہ نکالا جائے کیونکہ بھارت نے اپنی طرف سے صاف کر دیا کہ اب کسی طرح کی باتشیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور بھارت اپنی طرف سے پہل نہیں کرے گا وہ پاکستان کے جواب کا انتظار کرے گا تو کیا پاکستان کے جو سرکار اسے کیا رنیتی اٹھائی جائے اس کے علاوہ وہاں پر پنجاب کی سرکار کا پاکستان کے اوپر کافی دباؤ ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھارت کی طرف سے جو جوابی کاروائی ہو رہی ہے اسے روکنے کی کوشش کرے اس کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے تو ان سب چیزوں کا اس میں چرچہ ہوگی اور پاکستان آگے کس رنیتی پر کام کرے کیسے آگے بڑھے ان سب چیزوں پر ویچار کیا جائے گا اور کیا اسے رکھوانے کے لیے وہ کیسے کیا انرود کرتا ہے سیما پر بی ایس اپ ادھیکاریوں کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوتی ہے ان سب چیزوں پر چرچہ کی جائے گی اور کافی مہدپون یہ بیٹھک مانی جا رہی ہے بلکل وکرانت اور کیندر سرکار یہاں پہ دلی کی صاف طور پر دو ٹو کہہ چکی ہے کہ جب تک فائرنگ بند نہیں ہوتی تب تک بات چیت کی بات ہی نہیں سامنے آتی کوئی سلسلہ شروع ہی نہیں ہو سکتا اور پاکستان فیلہال گھٹنے دیکھتا دیکھتا ہے سلام جانکاری کے لیے وکرانت آپ کا پاکستان